نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ بھاو کرنے والی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں میں کرنال کے ہی ایک علاقے میں کھڑا ہوں جو کہ سیکٹر چھے کی بیک سائیڈ میں بڑھتا ہے اور یہاں سے ایک بارہ سال کی لڑکی ہے جسے ایک لڑکا بھائی بنا کر یعنی کہ ان کے گھر پر رہتا تھا بھائی بن کر ان کے گھر پر رہتا تھا یہاں تک کہ ان سے راکھی بھی بندوایا کرتا تھا اور باوجود اس کے وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا اس کی بہن کو نیند کی گولیاں کھلا کر پانچ جولائی سے پولیس نے ان کے خلاب معاملہ درج کر لیا لیکن فلال کاروائی کچھ نہیں ہو پائی ہے ماں بہت زیادہ پریشان ہے پانچ بیٹیاں تھیں ان کی جن میں سے تین کی انہوں نے شادی کر دیا ایک بیٹی اور ہے لیکن سب سے چھوٹی بیٹی جس کی عمر بارہ سال ہے مہج بارہ سال دوہزار آٹھ کا اس کا جنم ہے اسے وہ لڑکا اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا ایتھل کے کول گاؤں کا وہ لڑکا بتایا جا رہا ہے جانتے ہیں کہ آخر پورا معاملہ کیا ہے ماں بہت زیادہ پریشان ہے رو رہی ہیں لیکن کوئی بھی سنوائی ان کی کہیں پر نہیں ہو رہی بینجی کیا نام ہے آپ کا کیا دکھت آ رہی ہے میرے نام سنتوس ہے سر وہ ہمارے پاس ایک سال سے رہنے لگ رہا پہلے مدو بن رہتا تھا پھر میں یہاں سیپٹ ہوگی یہاں چھے سکٹر کے اندر وہ اس کا کھانا پینہ سارا کرچہ ہم ہی کرتے تھے رکھڑی بان دی ہوئی تھی میری لڑکیوں نے اس کو کنیدان تک ریکھا اس نے اور آج وہی لڑکا پانچری کو اس کو لڑکی کو بکا کے چلے گا اور بڑی لڑکی کو نسے کی گوڑیاں دے کے چلے گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیوگ ایسا آ چکا ہے کلیوگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی بہنوں کے شادی ہوئی تھی ان میں سے ایک بہن کا اس نے کنیدان بھی کیا تھا اور اس سب کے باوجود وہ بارہ سال کی جو چھوٹی بیٹی تھی اسے اپنے ساتھ بھگا کر لے جاتا ہے اب سمجھ لیجئے کی کون کس کا بھائی ہے اور کون کس کی بہن ہے یہ دیکھیں ماں کس قدر رو رہی ہیں پریشان ہے سریعے لڑکے کی فوٹو ہے جو لڑکا لے کے چلے گیا ہے میری لڑکے کا سر عمر اس کی چوبی سال ہے میری لڑکے کی چودہ سال ہے سر عمر یہ لڑکا کیا نام اس کا اس کا نام عارون ہے کول کر رہنے والا ہے سریعے اور بیٹی آپ کی بیٹی یہ رہی میری اور ان کی بیٹی کی بھی تصویر دیکھ لیجئے آپ سبھی لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو دوستوں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ اس لڑکے کو بھی پکڑا جا سکے اور ان کی بیٹی مل سکے جی کیا نام ہے بیٹی سال کی تینہ تینہ نام ہے ہاں جی تو کتنے دن ہو گئے اس پوری سر بائیس دن ہو گیا ہے پانچ دن کو لے کے گئے تھا لڑکا وہ میں تو کام پہ جاری تھی جھڑوں پوچھا کرتی ہوں سر میں پتی آپ کی پتی نہیں ہے نا میرے پاس بیٹا ہے پانچ لڑکی ہے سر تین کی میں نے شادی کی ہوئی ہے دو میرے پاس ہے تو کیسے گزارہ کیسے کلتا ہے گھر کا سر میں کماری اور کوئی کمانے والا نہیں ہے اور باقی بیٹیوں باقی بیٹیوں کی شادی کرتی ہیں کہاں کہاں ملے آپ ابھی تب کیا کاروائی ہوئی ہاں جی میری کاروائی کہیں نہیں ہوئی سر میں میری اوپر سے پولیس والے کہتے ہیں گھڑی میں تیل پھوا چی کا پھر چلیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس نہ چتنے پیسے نہ تیل تیل پھوا دے گھڑی میں پھر چل پڑیں سر میں دو دو گھنٹے بیٹھ کے آ جاتی تھی لیکن میری کوئی کاروائی نہیں ہوئی کس کس سے ملے آپ ابھی تک سر میں بتیس ایکٹر پولیس والے سے ملے یہ ڈی جی آئی کی میڈم ہے دو باری ان کے پاس آگے پیس ہوئی یہاں بھی میری کوئی سنوائی نہیں ہے سر آج میں بارہ سیکٹر گئی تھی ڈی ایس پی سے ملے سر انہوں نے کہا کہ وہ انکواری کر رہے ہیں پھر میں وہاں سے آگی سر کیا چاہیں گے آپ جو بھائی کہتا تھا آپ نے آپ کو اپنی ماں کے پاس گیا وہ راکھی بندواتا تھا وہ بھی ایسا کر گیا لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے سر میں تو یہی کہتا ہوں کہ میری لڑکی میرے گھر آج ہے اس کی ماں کو اس کے بھائی کو اور اس کو کڑی تکڑی سجا دیں پانسی کی سجا دیا سے لڑکے کو تو سر میرے کو میری لڑکی چاہیے سر میرے کو کچھ نہیں چاہیے آپ نے جب اس کو اپنے گھر رکھا کیسے آپ سے میل ملا آپ کو کیسے ملے سجا تھا وہ پہلے ہمارے پاس ایک سال سے سہی رہت تھا تھا کھانا پینا سب ہمیں کرتے تھے ایک وشواس اب ہی چلو بھائی مل گیا ان کو لیکن وہ پندرہ دنوں گا اپنی ماں کے پاس گیا اور کیا گٹ میٹ کر کے آیا ڈرینگ کر کے آیا میں نے اس کو نکالا اس دن دھکے مار کے بے تو یہاں جا میں تو ڈرینگ کر کے آیا سر وہ میرے کو گاریاں گلوچ نکالنے لگیا پھر اس کے بعد سر اس اس نے اگلے دن وہ آ گیا آنے کے بعد سر اپنی ماں سے بات کی پتہ نہیں کس سے بات کری پانچ سری کو اس نے فون پہ سر وہ پانچ سری کو میرے لڑکی کو یہاں سے لے کے چلا گیا تو آپ گھر نہیں تھے سر نہیں میں جھاڑو پوچھا کرنے جا رہی تھی سر جب آپ آئے گھر پہ تو لڑکی کے موں میں جھگوڑیں نکڑ رہی تھی سر میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھی کہ میں لڑکی کو ہوسپیٹل یہ تو مکان مالک نے بولا ہے اس کو ہوسپیٹل لے چل سر میں تبھی لے کے گئی لڑکی میری بچگی ہے یہ سر ابھی اس کا کوئی لا پتہ نہیں ہے ان کا کوئی بھی سر بیٹی کی عمر چودہ سال سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ سال ماں کہہ رہی ہے حالانکہ ادھار کاڑ پہ دو ہزار آٹھ اس پہ برتھ لکھا ہوا ہے نام ٹینہ لکھا ہوا ہے اٹھارہ مئی دو ہزار آٹھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ماں ماں وہ کافی زیادہ پریشان ہے رو رو کر پریشان ہے اور آپ سبھی لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر ضرور کریں اور کیا کہنا جائیں گے سر میں تو یہ ہاتھ جوڑ کر بھی انتی ہے سر میرے پاس جنگا جنگا میرے نمبر جاتا ہے بعض لوگ میرے کوئی غلط بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں سر میرے کو اور کچھ نہیں چاہیے میرے لڑکی چاہیے سر میری ہیلپ کرنے کے لیے میرے سے غلط ہو نہ بولو کبھی رات کو فون کرتے ہیں دو دو بجے تک تین تین بجے تک میرے کو اتنا پرسان کرتے ہیں میں جھاڑوں پچھا کرنے جاتی ہوں وہاں بھی پرسان کرتے ہیں میرے میری ہیلپ کرنے کے لیے اور میرے کو اُلٹا غلط بولتے ہیں سر میرے سر میرے کو اور کچھ نہیں چاہیے سر میرے کو لڑکی چاہیے باس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیوگ ایسا آگیا ہے کہ ایک لڑکا جو بہن کہتا تھا بارہ سال کی لڑکی کو بھگا کر لے جاتا ہے کلیوگ ایسا آگیا ہے کہ جب ماں نے اپنا نمبر کچھ وٹس اپ گروپ میں ڈالا کہ میری بیٹی گھر سے گھوم ہو گئی ہے اگر کسی کو ملے تو ہماری مدد کریں لیکن کسی نے مدد تو کیا کرنی تھی بقاعدہ انہیں پریشان کیا جا رہا ہے رات رات کو انہیں فون کیا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر وہ رو رہی ہیں پریشان ہے لیکن کوئی بھی سنوائی ان کی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے کرنال پولیس اپنے آپ میں ہائی ٹیک پولیس مانی جاتی ہے لیکن باوجود اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سنوائی پریوار کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے یہ ایک ہی کمرہ ہے جہاں پر یہ رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں یہی پر ان کا فریج لگا ہوا ہے یہی ٹی وی پڑا ہوا ہے جو کہ شاید چلتا نہیں ہے یہی ان کی رسوئی ہے یہی ڈرائنگ روم ہے اور اسی ایک کمرے میں پورا پریوار گزارا کرتا ہے ت تین بیٹیوں کے شادی ہو چکی اور اسی کمرے میں رہ کر جو لڑکا بتایا جا رہا ہے کیا نام بتایا لڑکے کا آرون سر ایک سال سے ہی رہ رہا تھا ہمارے گھر سر وہ کھاتا تھا پیتا تھا سارے بینڈ بائی کا ناتھ تھا بلکل صحیح تھا سر جسے اپنی ممی کے پاس سے گیا ہے نا وہ جب سے ہی لے گیا میری لڑکی کو سر وہ اسی کے کہے پر لے سر چنائی کا کام کرتا تھا انٹے وغیرہ اٹھاتا تھا سر نہیں پیسے نہیں دیئے سر کبھی بھی آ سب اپنی ممی کو دے رہے جاتا تھا بائی کے کس بائی کے لے رہی تھی اس نے اس کی کسٹ بڑھتا تھا سر ہی ہے باپ کی اپنی ممی کو دیتا تھا سنتوش ہے ان کا نام اور یہ شکایت دیکھ لیجئے یہ بھی ایک امیدوں بھری شکایت ہے جو کہ انہوں نے سی اے منڈو پر لگائی تھی لیکن باوجود اس کے کوئی بھی ان کی سنوائی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے پوری کوششیں انہوں نے اپنی طرف سے کر لی ہیں لیکن کہیں بھی سراغ نہیں لگ پائے ہے حالانکہ آروپ یہ بھی لگا رہے ہیں کہ پولیس نے کہا کہ ہماری گاڑی میں آپ کو تیر ڈالوانا پڑے گا تب ہی ہم مدد کر پائیں گے اس کے یعنی وہاں پہ کال گیا ابھی تک کوئی یا نہیں گیا پولیس میں سے نہیں سر میرے پاس پولیس والے کی ریکوڈنگ بھی پڑی ہے سر بھئی میری گھڑی میں تیل پوا دو پھر چلو میرے ساتھ ریکوڈنگ بھی پڑی ہے سر میری کوئی سنائی نہیں سر پولیس والے سے فون کرو ہاں کر رہے ہیں انکواری کر رہے ہیں انکواری سر میں وہ دن کے بعد میں تھانے نہیں گئی سر لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو لوگ اس طرح وشواس میں جسے آپ نے رکھا ہوا تھا یعنی کہ یہ تو ایک قسم سے دھوکہ بھی ہے کلیوگ بھی ہے اور کئی نہ کہیں کہ ماں کو دھوکہ دینے والی بات ہے بہنوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے جو یہ لڑکا تھا جس طرح سے اس نے ایک قسم سے دھوکہ کیا آپ کے ساتھ ماں بنایا ہوا تھا آپ کو ان کو بہنیں بنایا ہوا تھا لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کسی کو رکھیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے سر نہیں میں نے تو بھی سواج کیا تھا سر پہلے وہ صحیح تھا ایک سال سے صحیح تھا سر وہ پندرہ دنوں اپنے گھر گئے نا اپنے ماں نے پتہ نہیں اس کو کیا سکھایا کیا نہیں سر پندرہ دن کے اندر اندر پھر یہ میری لڑکی کو پتہ نہیں کیا بڑی لڑکی کو نین کی گوڑی دے کے چلا گیا اور چھوٹی کو کچھ نہ کچھ دیکھا گیا کہ میں آج تینا سموچ سے لینے چلتی ہے سر وہ سموچ سے لینے گیا لیکن گھر نہیں آیا لڑکی کو لے کے ساتھ ارون اس لڑکے کا نام ہے ایک بار فوٹو اس کی دوبارہ دکھا دیجئے ان کے بیٹے اور جو ان کا بیٹی ہے اس کی تصویر دیکھ لیتی ہے اور جو اروپی ہے اس معاملے میں جس کیا یعنی کہ اگر کہیں مل جائے تو اچھے طریقے سے اس کی کھچائیں ہونی چاہیے کہ اس طرح سے کس طرح وہ کسی کی بیٹی کو لے کر جا سکتا ہے یہ اس کی تصویر ہے ارون اس کا نام بتایا جا رہا ہے جو کی چنائی کا مجدوری کا کام کرتا تھا اور یہ تصویر اس لڑکے کی ہے دھیان سے دیکھ لیجئے اس خبر کو جو بھی لوگ جہاں تک بھی دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ جہاں پر بھی یہ ملے پولیس کو سوچنا دی چاہا چاہے اس سے پوری خبر کے اوپر میں دوستو ایک نمبر دے رہا ہوں وہ نمبر تھانا ایسے چو جو سیکٹر 32 تیس کی ان کا نمبر ہے جو کرنال کے ڈی ایس پی ہیں ان کا نمبر ہے صرف میں انہی کا نمبر دوں گا کیونکہ جو ماں ہے ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ان کا نمبر دیا جاتا ہے تو لوگ انہیں کافی زیادہ فون کر کے پریشان کرتے ہیں ان کی بیٹی کی بھی ایک بار تصویر دیکھ لیجئے اگر یہ بچی آپ کو کہیں بھی دیکھتی ہے تو اپروکت نمبروں پر جو کی کرنال پولیس کے ڈی ایس پی اور ایسے چو کے نمبر ہیں ان کے یہ نمبر ہیں وہاں پر آپ سمپر کر سکتے ہیں آپ آئی بین 24 پر بھی اس ماملے کی سوچنا دے سکتے ہیں یہ ان کی بیٹی ہے جس کا نام ٹینہ ہے اور مہج 12-13 سال اس کی عمر ہے لیکن اب یہ بیٹی ان کے پاس نہیں ہے پچھلے کئی دنوں سے پریوار پریشان ہو چکا ہے لیکن ابھی تک سفلتہ نہیں مل پائی ہے نہ پولیس ڈھونڈ پائی ہے نہ ماں ڈھونڈ پائی ہے پتہ بچی کے ہے نہیں پانچ ان کی کل بیٹیاں ہیں جن میں سے تین کی شادی ہو چکی ہے لیکن جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اسے یہ آروپی جس کا نام عرون ای اپنے ساتھ لے گیا ہے اور یہ دیکھ لیجئے کس طرح سے شکایت لے کر دردر کی یہ لوگ ٹھوکرے کھا رہے ہیں لیکن کہیں پر ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے ماں ہے آخر ماں تو پریشان ہوگی ماں ہے جس ماں نے چودہ سال تک اس بچی کو پالا پوسا اور اگر وہ بچی اس طرح سے گائب ہو جائے تو اس طرح کی پریشانی لازمی ہے رونا لازمی ہے اور ایک ہی کمرے میں دیکھ لیجئے کس طرح سے گزارہ یہ لوگ کرتے ہیں اور باوجود اس کے ان کی کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے دوسری اور کرنال کا جو چرچت معاملہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں وہاں پر ایسا ایٹی ضرور بنائی گئی ہیں اس لیے تاکہ بڑے لوگوں کو انصاف مل سکے لیکن گریب کو انصاف دینے کے لیے کسی کے پاس نہ تو وقت ہے نہ کسی کے پاس پیسے ہیں اور نہ ہی کسی کے پاس گاڑی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا سسٹم ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں ان کی بیٹی کو ڈھونڈنے میں اس سے سفلتہ مل سکے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جرور ہے ڈھونڈی فور کی عورسے کی جہاں تک بھی آپ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کی بیٹی کہیں نہ کہیں انہیں مل پائے جیسے ہی اس معاملے کی سوچنا ہم تک پہنچے ہم آج یہاں پر کوریج کرنے کے لیے پہنچے اور آپ ایک بار دیکھ لیجئے کہ یہ ان کی شکایت ہے جو کئی دن سے یہ لے کر گھوم رہے ہیں سنوائی کہیں نہیں ہو رہی سی ایم وینڈو اوپر لکھا ہے لیکن سی ایم وینڈو کا کیا رسپونس ہے وہ بھی آپ کو بتا ہے بچی کا آدھار کار ہے دو ہزار آٹھ کا اس کا برت ہے جو کاغزوں میں لکھا ہوا ہے ویسے ماں بتا رہی ہیں کہ شاید اس کی عمر تیرہ سے چودہ سال ہے کیونکہ انپڑ پریوار ہے اتنی زیادہ نالج جانکاری نہیں ہے ایک عدی سال کا اوپر نیچہ فرق ہو سکتا ہے لیکن فیلحال بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچی تیرہ چودہ سال کی ہے جسے وہ عرن نام کا وقت اپنے ساتھ لے گیا ہے کافی کوششیں یہ لوگ کر چکے ہیں پریشان کافی ہیں اور ماں دیکھ لیجئے کس طرح رو رو کر پریشان ہے اور جو آج پڑو اس کے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کافی دنوں سے اسی طرح سے یہ صوبے سے شام تک روتی رہتی ہیں کوئی بھی ان کی مدد کے لیے ابھی تک سامنے نہیں آیا آپ سبھی لوگوں سے اپیل کہ پریوار کی مدد کے طور پر مدد کے طور پر صرف اس خبر کو شیئر کیجئے فائننشل کوئی بھی مدد مانے اگر کوئی مدد کرنا چاہے پیسو سے تو کچھ کہنا چاہیں گے نہیں سر میرے کو پیسے نہیں چاہیے میرے کو میری لڑکی چاہیے سر اور کچھ نہیں چاہیے میرے کو سر کوئی اگر کہنا چاہیے بھی تین ہزار روپے ہم دے دیتے ہیں تو نہیں سر وہ پولیس مالے کو دو میرے کو نہیں چاہیے سر پولیس مالے کو دو میرے کو نہیں چاہیے ہے کچھ بھی میری لڑکی لائدہ میں ہاتھ جوڑ کر بینتی کرتی ہوں میرے کو اپنی لڑکی چاہیے سر گاؤں میں ایک لڑکا ہے وہ وکاس نام ہے سر وہ جانتا ہے آرون کا ہے اس کی ماں اس پر فون کرنے جاتی ہے سر وکاس نام کا لڑکا ہے سر پتا کیا آپ نے آنجی میرے کو کسی نے بتایا کول کا لڑکا ہے وہ سر وہ اس کے وسال سے اس کی ماں بات کر کے آتی ہے اس کو پتا ہے میرا لڑکا لیکن پولیس ان کو اٹھا نہیں رہی ہے سر اگر میری لڑکی کو سر وہ اٹھا بھی لیتے ہیں سر میرا لڑکی دو دن میں مل جاتی ہے سر پر یہ انکواری کچھ نہیں کر رہے ہیں سر آپ کو لگتا ہے گریب کو انصاف ملتا ہے نہیں ملتا میرے کو لگ رہا میرے کو انصاف نہیں ملے گا سر نہیں ملے گا سر میرے کو سب کی میری بیٹی پتا نہیں سر جو اتنے دن نہیں کڑ گے سر میں کیا کروں سر بائیس دن ہوگی آج میری لڑکی کو اب دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ کافی زیادہ بھاوک ہے ایک ماں ہے ماں تو پریشان ہوگی جس ماں نے بارہ تیرہ سال تک اس بچی کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا اس لڑکے کو لگ بگ ایک ڈیٹھ سال سے اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا اور وہ ہی انہیں دھوکہ دے گیا جس لڑکے نے کچھ بہنوں کا کنیا دان کیا دوسری بہنوں سے راکھی بندواتا تھا وہ ہی لڑکا اس لڑکی کو بھگا کر لے جاتا ہے اب سمجھنے والی یہاں پر دو گمبھیر باتیں کہ کیا وہ لڑکی اس سمیں بھی اس کے ساتھ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح سے ویپاری کرن میں دھکیل جا جاتا ہے کچھ ایسا معاملہ نہ ہو کیونکہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا میں یہ سمجھنے میں ناکام ہوں اس سمیں کہ کسی کی بیٹی گائے بہ جائے بیٹا گائے بہ جائے تو پھر بھی یعنی کہ کوششیں اگر دیر ہو جائیں تو بندہ کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو بیٹا ہے لیکن بیٹی جس کی گائے بہ جائے اس کی کیا حال ہوتے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ بچی جس کی تصویر آپ نے دیکھی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ گئی ہے اور آگے جا کر ابھی تک کیا ہوا ہے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کوئی گھٹنا نہ ہوئی ہو کچھ ایسی گھٹنا نہ ہو گئی ہو جس کا پریوار کو ابھی تک پتہ نہ ہو کافی دیکھ لیجئے پریشان اتنا زیادہ ہیں اور رو رو کر ماں کا برا حال ہو گئے آپ سبھی لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کر میری اپیلہ ڈانٹی فور کی اور سے کہ آپ کرپیا کر کے اس خبر کو شیئر ضرور کریں آپ روئیے مت کوئی بات نہیں ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے مدد کرنے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری لڑکی لادہ ان کو ماں کو اس کے بیٹے کو جلدی پکڑوں سر میری لڑکی تب ہی ملے گی سر آسے دی ملتی سر کوئی بات نہیں ہے آپ رو مت جو ہمارے سے ہو پائے گا ایس پی ساپ کے سنگیان میں میں معاملہ ضرور لے کے آؤں گا ڈی ایس پی ساپ سے بھی میری بات ہوئی ہے ابھی ٹھیک ہے پوری کوشش کریں گے چندہ نہ کرو رو متا ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر بھی کریں ایک ماں کی مدد کریں اگر آپ ایک بیٹی ہیں ایک مہیلہ ہیں تو آپ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ ایک پتہ ہیں تو بھی اس درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گریب پریوار ہے چھوٹے ایسا پریوار ہے کل تک یہاں پر سب ہستے کھیلتے تھے لیکن اب اس گھر میں پورے طریقے سے ویرانہ آہ چھایا ہوا ہے کیونکہ ان کی بیٹی گھر سے جا چکی ہے ماں بہت زیادہ پریشان ہے اس ایک کمرے میں پورا پریوار کس طرح گزارا کرتا ہے یہ ان کی رسوئی ہے ایک بار دیکھ لیجئے جب میں آیا تھا آتے ہی میری نظر وہ نیچے کے ڈبوں پر پڑی تھی کی پریوار میں کس طرح کے حالات ہیں یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح پریوار اپنا گزارا کر رہا ہے اس کے باوجود پریوار کسی طرح کی مدد نہیں مانگ رہا مانگ رہا ہے تو صرف اتنا کہ میری بیٹی مجھے کم سے کم مل جائے میری بیٹی کو ایک شیئر کر کر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور جو یہ اروپی ہے کہیں پر بھی مل جائے اس کی اچھے سے دھنائی کر کر اس کو کرنال پولیس کو ضرور سوپنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے یہ پتہ لگ جائے اور اور لوگوں کو بھی یہ پتہ لگ جائے کہ کس طرح کی نہیں کی بیٹیوں کو بھگایا جاتا ہے دوسری طرف اگر آپ نے بھی اپنے گھروں میں اس طرح سے کسی کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا ہوا ہے تو ایک بار پھر سے جانچ پڑتال اچھی طرح پوری طرح کر لیجئے کیونکہ اس طرح کے لوگ جب دھوکہ دیتے ہیں تو اس سمیں پشتانے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا کیونکہ نہ تو کسی طرح کی کوئی جانکاری ہوتی ہے کہ وہ وقتی کہاں کا رہنے والا ہے جن بچوں کے ساتھ آپ اپنا بچہ بنا کر انہیں رکھتے ہیں وہی لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں اور کس قدر پریوار پیچھے سے پریشان ہوتا ہے روتا ہے اور انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اس طرح کے اپلیکیشنز بنا کر روزانہ گھومتا فرتا رہتا ہے لیکن سنوائی کہیں پر نہیں ہوتی آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹونٹی فور پر کافی زیادہ بھاوکشن میرے لیے بھی ہے لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں کہ پریوار کی کس طرح سے مدد کی جائے پریوار کو بیٹی ڈھونڈنے میں کس طرح سے مدد کی جائے کیونکہ کسی طرح کی وطی ساہیتہ پریوار کو نہیں چاہیے پریوار کا ایک ہی بات کہنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری بیٹی کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد ضرور کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹونٹی فور میں ہوں کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو جو بھی دوست انت تک بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ دوستو شیئر ضرور کرنا کیونکہ آج کا یہ شیئر ان کی بیٹی کو ڈھونڈنے میں کئی نہ کئی سہائق ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہ ہو لیکن جس کو یہ شیئر مل جائے گا ہو سکتا ہے اس کے پاس یہ جانکاری ہو اور اس پریوار کی جو بیٹی ہے جو بچی ہے ہو سکتا انہیں مل جائے دنیا واد